بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساتھ میں آپ کو آج کی خبر سے اپ ڈیٹ کر دوں گا میں بہت سے بھائی مجھے کمیٹ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ بھائی ترہیل کے تھروں یا میں جیل کے تھروں یعنی کہ ترہیل بولا جاتا ہے عربی میں ویسے فائنل ایکزٹ یا جیل کے تھروں جو بندے جاتے ہیں یہاں سعودی ریبیہ سے اپنے وطنوں میں واپس بھائی میں حروب تھا میں جیل کے تھروں واپس آیا ترہیل کے تھروں واپس آیا فائنل ایکزٹ میرا لگا دیا خروج نہائی ہی آپ کو لکھا ہوا دکھائی دے گا ہوگا آپ کو جو پیپر دیو گیرہ دیا ہوگا اس کے اوپر لیکن آپ گئے جیل کے تھروں گئے ترہیل کے تھروں یعنی کہ تو کیا آپ سعودی ریبیہ میں واپس آ سکتے ہیں یہاں ہمارے اوپر کتنے سال کی پبندی ہوگی پہلے یہ ہوتا تھا تین سے دس سال کی پبندی لگا جاتی تھی مختلف قسم کے نویت کے جو کیس ہوتے تھے ان کو دیکھتے ہوئے تین سے دس سال کی پبندی لگا جاتی تھی ابھی جو سعودی ریب کے کامانین چینج ہو چکے ہیں یہ کنفرم بات ہے ویزا مت لیجئے گا پہلے میری بات سن لیں پہلے آپ کو چیک کروالیں کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ویزا اس ٹائم تک مت لیجئے گا جب تک آپ کو کنفرم پتا نہ ہو جائے ابھی چیک کا آپ نے کیسے کروانا ہے پہلے آپ کو یہ بتا دوں پھر میں آپ کو بتا بھی دوں گم ریٹ لی آپ کا کوئی دوست کو جاننے والا یہاں سعودی ریبیا میں اگر رہتا ہے اس سے آپ نے رفت کرنا ہے اپنا وہ پرانا اقامے کی پکچر بھیجنی ہے اس کو بولنا ہے میرا یہ اقامہ کسی مکتب میں لے جا مکتب ہر جگہ پر بنے ہوتے ہیں مکتب سے مراد ہے وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا جوازات میں مندوب ہوتا ہے خود کا وہ یعنی کہ وہ تھوڑے زائد پیسے لیتے ہیں آپ کا مکمل ڈیٹا آپ کو نکال کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اے پیسے جوازات خود سے بھی آپ چکروا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے سعودی کا ہونا لازم ہے یہاں آپ کا مندوب ہو آپ کا کفیل ہو جو اندر جا سکتا ہو اس لئے لوگ میں آپ کو مکتب کا بول رہا ہوں مکتب سے آپ چک کروائیں گے جی آپ کو کمپلیٹلی وہ ریکارڈ نکال کر دے دے گا پچاس سو ریال لے گا بس کہ آپ کا یہ بندہ اس کے اوپر فلا مسئلہ تھا فلا مسئلہ تھا یہ کس ڈیٹ کو گیا پاکستان ابھی یہ کس ڈیٹ کو واپس آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے ابھی کے جو قانون ہیں ان کے مطلعے کبھی میں آپ کو بتا دوں آپ بھائی اگر جیل کے تھوڑ گئے ہیں چاہے اکامک سپائر تھے چاہے حروب تھا چاہے مطلوب تھے چاہے خود سے پکڑائی دی جیسے بھی آپ سعودی ریب کی جیل میں رہ کر گئے ترہیل کے تھوڑ گئے آپ بھائی سعودی ریبیا میں انٹر نہیں ہو سکیں گے یہاں پر ایک مسئلہ اور پیدا ہوتا ہے ابھی میں بھائی آج سے پانچ سال پہلے گیا تھا تو قانون تو ابھی اس سال میں لاغو ہوئے تو بھائی میں کہا آپ سے آ سکتا ہوں بھائی آپ پانچ سال پہلے گئے ہیں چاہے دس سال پہلے گئے ہیں میں آپ کو کلیر کر رہا ہوں پانچ سال پہلے گئے ہیں چاہے دس سال پہلے گئے ہیں ابھی یہ قانون لاغو ہو چکا ہے تو ہو چکا ہے آپ نیو ویزا کا طور پہ سعودی ریبیا میں انٹر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے پھر بھی آپ کو میرے اوپر یقین نہیں ہے کسی بندے کو دو چار ہزار روپے پاکستان میں دیں یعنی کہ ایک سو ریال پچاس ریال کے کتنے پیسے بنیں گے کسی جاننے والے کو مقتب میں بھیج دیں آپ کا مکمل ڈیٹا نکال کر وہ بندہ آپ کو بتا بھی دے گا